حبیب ابن مظاہر اسدی بنو اسد قبیلہ سے صحابی رسول تھے جنہوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین کی فوج میں شمولیت اختیار کی وہ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے ایک تھے آپ امام حسین علیہ السلام کے خاص دوستوں میں شامل تھے آپ کی ولادت بیست پیغمبر سے ایک سال قبل ہوئی آپ کے بچپنے کا وہ زمانہ تھا جس میں پیغمبر اسلام مکہ مکرمہ میں لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دے رہے تھے حبیب ابن مظاہر ان افراد میں سے ہیں جنہیں پانچ معصومین سے فیضیاب ہونے کا شرف حاصل ہوا منقول ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اچانک ان کی نگاہ کچھ کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی پیغمبر ان کی طرف بڑے اور ایک بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے اس کی پیشانی کا بوسا لیا اصحاب پیغمبر نے اس عمل کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک روز میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کے پیروں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے اور آنکھوں پر مل رہا تھا لہٰذا میں اس کو اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ میرے حسین کو چاہتا ہے اور جبریل نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ بچہ واقعہ کربلا میں میرے حسین کے انصار و مددکار میں سے ہوگا وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ امام علی علیہ السلام کا دامن تھامے رہے چونکہ آپ نے بارہا پیغمبر علیہ السلام سے سنا تھا کہ میں شہرِ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں لہٰذا جو بھی شہرِ علم میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے اسی لیے آپ نے امام علی علیہ السلام کو سرچشمہِ علوم اور وارثِ علمِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوئے ان کی طرف رخ کیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کے خاص صحابیوں میں شمار ہونے لگے آپ نے جو علوم امام علی علیہ السلام سے سیکھے ان میں سے ایک علمِ بلایا و منایا تھا یعنی آئندہ ہونے والے واقعات و حوادث کا علم رکھنا اور ان کے بارے میں پیشنگوئی کرنا اس سلسلہ میں ایک واقعہ روایت ہوا ہے کہ ایک بار جنابِ میسم تمار گوڑے پر سوار ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں قبیلہ بنی اسد کے کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے تب ہی آپ کی نگاہ حبیب ابن مظاہر پر پڑی جو خود بھی گھوڑے پر سوار تھے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور ایک لمبی گفتگو میں مہب ہو گئے آخر میں حبیب ابن مظاہر نے میسم تمار سے کہا گویا میں ایک ایسے خربوزہ فروش بڑے کو دیکھ رہا ہوں جو پیغمبر کی محبت میں دار پر لٹکایا جائے گا جواب میں میسم تمار نے کہا میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں اس حسین چہرے اور لمبے گیسوں والے کو جو فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام کی مدد کے لیے میدان میں جائے اور وہاں قتل کر دیا جائے گا اور اس کا سر کوفہ میں لاکر گھمایا جائے گا اس بات کو کہے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میسم تمار کو عمر بن حریس کے بالا خانہ پر لٹکا دیا گیا اور حبیب ابن مظاہر کے سر کو کوفہ ملا کر گھمایا گیا اور وہ تمام باتیں جو اس دن دونوں کے درمیان ہوئی تھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا آپ کی زندگی بلکل پاک و صاف تھی آپ کی دنیا سے بے رغبتی اور زہد کا عالم یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں کافی مال و دولت پیش کیا گیا کہ جنگِ کربلا میں شریک نہ ہوں مگر آپ نے اسے خبول نہیں کیا اور فرمایا میرے پاس رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے کے لیے کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں زندہ رہوں اور فزندِ رسول کو قتل کر دیا جائے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حبیب ان افراد میں سے تھے جن کے سلسلہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا نے ان کی طرف اپنا رخ کیا مگر انہوں نے اس کو پیٹھ دکھا دی یعنی دنیا سے مو پھیر لیا شہادتِ امام حسن علیہ السلام کے بعد فوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے جن میں حکومتِ وقت کے خلاف قیام کرنے کا مطالبہ کیا اور اس سلسلہ میں سب سے پہلا خط سلیمان بن مریم خازائی کے گھر میں لکھا گیا اور یہ دعوت نامہ چار بزرگ شخصیتوں سلیمان بن سردخزائی مسیب بن نجبہ رفاہ بن شداد اور حبیب ابن مظاہر کے دستخط کے ساتھ مکہ بھیج دیا گیا تاریخ میں ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے ابتدا سے ہی واقعہ کربلا کے لیے مسلم بن اوسجا کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس سلسلہ میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتا ہی نہیں کی آپ شہادت کے اتنے عاشق تھے کہ آپ کا دل شہادت کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا تھا لہٰذا جیسے ہی آپ کو امام علیہ السلام کا خط ملا مصمم ارادے کے ساتھ امام کی نسرت کے لیے نکل پڑے رات کو سفر کرتے تھے اور دن میں آرام تاکہ ابن زیاد کے سپاہی ان کو مقصد تک پہنچنے سے روک نہ سکے آخرکار آپ ساتھ محرم الحرام کو کربلا پہنچے اور پہنچتے ہی اپنی وفاداری کا ثبوت دیا یہاں تک کہ شبِ آشور آ گئی آپ ساری رات مابود کی بارگاہ میں دعا و مناجات کرتے رہے صبحِ آشور نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام جنگ کی آماددی میں مصروف ہو گئے اپنے لشکر کی بائیں سمت کا کمانڈر حبیب ابن مظاہر کو اور دہنی سمت کا کمانڈر زہیر بن قیم کو بنایا امام کی فوج گرچہ ظاہراً تعداد میں کم تھی مگر یہ افراد وہ تھے جو عظم و حوصلہ کے مالک تھے خاص طور سے حبیب ابن مظاہر لشکر کے کسی بھی حصہ سے جب کوئی شخص حبیب کو مدد کے لیے پکارتا تھا تو حبیب اوراً اس کی مدد کو پہنچتے اور دشمنوں سے جنگ کر کے اسے بچاتے تھے ایک مرتبہ سالم اور یسار جو کہ غلام تھے میدان میں آگئے اور لوگوں کو مقابلے کی دعوت دی اور کہا حبیب زہیر یا بریر میں سے کون ہے جو ہم سے مقابلے کے لیے آئے یہ سنتے ہی حبیب اور بریر کھڑے ہو گئے مگر امام نے انہیں روکا اور عبداللہ بن عمر وحب قلبی کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا اور انہوں نے جا کر لمحوں میں ان کا کام تمام کر دیا جنگ شروع ہو گئی اور لوگ ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے یہاں تک کہ جب مسلم بن اوسجا زخمی ہو کر زمین کربلا پر تشریف لائے تو حبیب ابن مظاہر اور حسین علیہ السلام ان کے سرحانے پہنچے حبیب نے مسلم سے پوچھا کوئی وسیعت ہو تو فرماؤ اگر زندہ رہا تو ضرور پوری کروں گا مسلم نے کہا وسیعت یہ ہے کہ جب تک زندگی رہے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا حبیب ابن مظاہر نے کہا خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا جب زہر کے وقت امام علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی محلت مانگی تو حسین بن تمیم کہتا ہے کہ حسین تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہے یہ سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے غضبناک لہجے میں کہا اے گدے تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیری نماز قبول ہے اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا حبیب نے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا زمین پر گر پڑا اور اپنے سوار کو رونگ ڈالا یہ منظر دیکھتے ہی حسین کے احباب دوڑے اور اسے حبیب کے حملے سے بچا لیا تب حبیب نے ان سے خطاب کر کے کہا اے نام و نصب کے اعتبار سے بدترین لوگو خدا کی قسم اگر ہماری تعداد تمہارے برابر ہوتی تو تم سب کے سب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ مجاہد بڑا ہونے کے باوجود جوانی کے جذبات کے ساتھ ننگی تلوار لے کر دشمنوں میں آتا ہے اور ان کو تہے تیغ کرتے ہوئے یہ رجز پڑتا جاتا ہے میں حبیب ابن مظاہر ہوں جب جنگ کی آگ بھڑک گئی تو میں اکیلا میدان جنگ میں آیا ہوں گرچہ تم لوگ طاقت و قوت کے اعتبار سے کسرت میں ہو مگر میں تم سے زیادہ قوی اور وفادار ہوں تقریباً باسٹھ لوگوں کو واصل جہنم کیا مگر اچانک بدیل بن مریم افقانی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی پہشانی پر ایک تلوار ماری اس کے بعد نیزے سے آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پر آئے آپ کی دھاڑی خون سے رنگین ہو چکی تھی اس کے بعد بدیل نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا آپ کی شہادت امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت شاک تھی حبیب کی شہادت نے امام پر ایسا اثر ڈالا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عجر خدا سے چاہتا ہوں اے حبیب تم ایک بافضیلت انسان تھے آخرکار حبیب ابن مظاہر اسدی امام حسین علیہ السلام کے وفادار صحابی 75 سال کی عمر میں دس میں محرم 61 ہجری کو زمینِ کربلا پر شہید ہو گئے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے ہم سب کو اہلِ بیعت کی محبت عطا فرمائے آمین سبح مآمین